کیوں نہ ہم یہاں ایک پی او کالیس سٹارٹ کیوں نہیں کیے تو او سلسلے میں ہم یہاں پی او کالیس سٹارٹ کیے وہ کالیس سٹارٹ کرنے کے بعد تب ہی بھی جب ہم ایک سروے کیے تو سیکنڈ پی او سی پاس کر کے وہ گھر میں بیٹی رہی وہ بچیاں تو تب ہم نے یہ بھی محسوس کیا ہم کیوں نہ ایک دگری کالیس بچوں کے لئے سٹارٹ کریں بی ایٹی سفیاری سکول انیس سنوے میں شروع ہوئی اور پھر یہ ترخی کرتے ہوئے انیس سو چھرنوے میں بی ایٹی کامپوزٹ پی او کالیج کی حیثیت پا گئی اور یہاں پر صرف لڑکیوں کی تعلیم ہوتی ہے اور یہاں پر ہمارا میعار بھی بہت اچھا ہے بہترین تعلیم ہوتی ہے اصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دیا جاتا ہے غریب بچوں کی تعلیم پر زیادہ دیا جاتا ہے میرٹس سٹوڈنس کو بھی یہاں پر لیتے ہیں اور جو بھی یہاں پر آتا ہے ان کو فرسٹ کم فرسٹ بیسس کے اوپر داخلہ دیا جاتا ہے بھید باؤ یا ذات پارک کا یہاں پر کچھ فرق نہیں ہے ہر ایک کو تعلیم دی جاتی ہے اور پھر اسی سے زیادہ فیصد ہمارے نتائج آتے ہیں ہائی سکول میں ہو یا پی او سی میں ہو یا پھر ڈگری میں یہاں تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی بہترین ماحول ہے رمضان کے عشروں کے اندر یہ ہمارے ذمہ دار حضرات یہاں کے جو عہدے دار حضرات ہیں ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی بہترین انتظام فرماتے ہیں ایک ایک اشرے میں الگ الگ علماء دین کو بلاتے ہیں اور ان سے بچوں کی دینی فکر اور معاشرتی فکر اور اس کی لگن کے مطالق ان سے بیان بھی کراتے ہیں اس سے بچوں کے اندر ایک بہترین ماحول پیدا ہوتا ہے اور ایک بہترین ماحول بنتا ہے ان کا اور ایک بات بتا دو کہ ہماری بسمل ایڈوکیشن ٹیسٹ کے جو انسٹیوشن سے تقریباً سال میں چالیس لڑکیاں گراجوٹ بن کے نکل رہے ہیں یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے جو اس محلے میں اس غریب طلبہ جو یہاں جو تعلیم پا رہے ہیں جو اور بھی ایک بات بتا دو یہاں اطراف اتنے اتنے بڑے کالیج ہیں جیسا کرائیسٹ یونیورسٹی ہے ادھر ویجیا کالیج ہے اسے سیو آرمیم کالیج بہت سے بڑے بڑے کالیج ہیں لیکن ہاں ہماری کالیج میں صرف فارٹی یا فارٹی فائی پرسنٹ جو لیتے ہیں ان بچیوں کو ہم یہاں اڈمیشن لیتے ہیں آپ کو یاد رہے کہ ان جو کالیجوں میں یہ پرسنٹیج کو سیٹ نہیں دیں گے وہ لیکن ہمارے ہاں کم سے کم پرسنٹیج کے لیے ہم ان کو اڈمیشن لیتے ہیں اور وہ ایسی بچیاں ہیں وہ ڈراپ ہوت ہونے والے ہیں ان کو فیز بھی بننے کے لیے ان کی طاقت نہیں رہتی تو اسی لیے ہمارے پاس جو سکالرشپ کمیٹی ہے وہ کمیٹی سے وہ بچوں کو مدد کرتے ہیں مدد کر کے آج ہم تقریباً سال میں چالیس لڑکیاں ہمارے ہاں گراجوٹ بن کے نکل رہے ہیں جو بھی فیز جو ہمیں جو بچوں سے کلیکٹ کرتے ہیں سوراؤنڈنگ جتے بھی سکول سے ان کے بدولت only 25% of the فیز ہمیں کلیکٹ کرتے ہیں rest of the فیز ہمارے ہاں بچے نہیں دیتے پورے بچوں کی فیز سکالرشپ سے ہمیں ادا کرتے ہیں اس جو سکالرشپ کا رخم ہے تقریباً 10 لاکھ روپے 10 سے 12 لاکھ روپے رمضان میں ہمیں کلیکٹ کرتے ہیں اس فیز کے اس پیسوں سے سکالرشپ کے طرف بچوں کو ہم ایڈیوکیشن میں مدد کرتے ہیں the only aim ہمارا جو aim جو ہے بچوں کو ڈراؤپ آؤٹ سے بچانا ہے ہم 21 ٹرسٹیوں پر مشتمل یہ ٹرسٹ ہے ان 21 ٹرسٹیوں میں وقتاً فوقتاً عہدے داران بدلتے جاتے ہیں اس میں صرف کام کرنے کے لئے ہم یہ عہدے داروں کا انتخاب کرتے ہیں ورنہ کسی نام نمود کے لئے نہیں مقصد صرف یہ رہتا ہے کہ ہر ایک کو اس کا موقع دیا جائے ہر ایک کچھ کام کر سکے ایسے تین سال میں ایک مرتبہ اس کے انتخابات ہوتے ہیں اور انتخابات بھی اتنے پرسکون ماحول میں ہوتے ہیں کہ کسی کو کسی بات کا گلا نہیں ہوتا ہم بچوں کو ایسا مول کرتے ہیں اسلسی میں کہ وہ ہر وقت اپنے تعلیم کی طرف توجہ دے اور یہی بات ان کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے کہ وہ تعلیم کو اپنی نہ روکے کسی بھی حالت میں اپنے ماں باپ سے لڑے جھگڑے تعلیم کے لئے صرف اور پھر کالیج کو داخلہ لیں تو یہی ہمارا منشاہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کو جاری رکھنے کے لئے سکولرشپ بھی دیے جاتا ہے خریب چھے لاکھ روپیے جو ہیں ہر سال بچوں کی تعلیم پر الگ الگ اداروں سے ہم تعاون کر کے انہیں سکولرشپ دیتے ہیں اور پھر ہمارے اساتھ ازہ جو ہیں خریب تیس کے خریب ہیں ہر ایک جو ہیں کوالیفائیڈ ہے اور اچھی محنت اور لگاؤں سے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں بسم اللہ ایڈوکیشن ٹریسٹ کے زیر احتمام تعلیمی عدبی وہ سقافتی اجلاس بھی منعقد ہوا کرتے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر بسم اللہ ایڈوکیشن ٹریسٹ نے کرناٹک اردو اکاڈیمی بینگلور کے اشتراک سے تعلیمی حقوق پر سمینار مناقیت کیا جس کے سدار جناب آر راوشن بیک چیئرمن بی ای ٹی نیکی بی بی آئیشہ کی تلاوت آیت قرآن پاک سے ہوا عزیزہ رخصار بیگم نے نات شریف پیش کی سیکریٹری جناب صدیق پاشا کے استقبالی خطبے کے ساتھ مہمانوں کی شال پوشی اور گل پوشی کی رسم ادا کی گئی جناب حافظ امجد حسین حافظ کرناٹکی چیئرمن کرناٹکا اردو اکاڈیمی کے اظہار خیال کے بعد جناب کی رحمان قان ڈپٹی چیئرمن راجہ سبا نے خطبے استفتہیہ پیش کیا جناب آوروشن بیک کی صدارتی تخریر کے بعد ٹرست کے خازن جناب جی آر ریاض احمد نے تمام کی خدمت میں حدیعہ تشکر پیش کیا چلی ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب چیبا چلی ہوں ایک مجرم کی ترح میں جانب تیبا جبی افسردہ افسردہ بدن لرزیدہ لرزیدہ چلیے آج ہم بچوں کی اس فکر پر جمع ہوئے ہیں تو ان کے تعلق سے کچھ میرے خیالات دیکھ لیں سب سے پہلے میں نے خطے سے شروع کیا ہے کہ خوم و وطن کی جان ہی بچے خوم وطن کی جان ہی بچے مستقبل کی شان ہی بچے کس نے لگایا مزدوری پر کس نے لگایا مزدوری پر بیل نہیں انسان ہی بچے اکر 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 میں کہتا ہوں کہ جان وحدت کی پیاس رکھتے ہیں اور خنات کا پاس رکھتے ہیں وہ جو بچے غریب ہی حافظ صرف اللہ کی آس رکھتے ہیں میں ہر وقت کہتا ہوں کہ حالات کی تصویر بدل سکتے ہیں ہر خواب کی تعبیر بدل سکتے ہیں حالات کی تصویر بدل سکتے ہیں ہر خواب کی تعبیر بدل سکتے ہیں تعلیم اگر ہو تو ہمارے بچے اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں حالات کی تصویر سے نیا قانون آیا ہے کہ سال کو ڈھائی لاکھ پر ایک سکشن کو بننا ہے تو تین سال کے ساڑھے ساڑھے ساڑھا ایک سکشن آپ ہی بتائیے کہ ہم کلاسز چلا سکتے ہیں آپ تو ایک طرف نارے لگا رہی ہیں ایڈوکیشن دلائیے یہ کرائیے مگر کس طرح سے ایسے چیزوں کو بھی خاص کریں اپنے غریب جو لوگ ہیں کہیں بھی جا کے ایڈوکیشن حاصل کر لیتے ہیں چار جگہ جا کے وہ سکالشک لیتے ہیں مگر میڈل فلاس کے لوگ کہیں جا کے ہاتھ بھی نہیں فیلا سکتے ہیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم بھی نہیں سکتے we are really کہ ان کو محلے میں سروے کرنا پڑے گا کہ بچہ کاؤن سکول کو نہیں جا رہا ہے کوئی امیلے ہے کوئی کارپوریٹر ہے کوئی پنچائت ممبر ہے ان کی بھی ذمہ داری آئیت کی گئی ہے لوکل بارڈیز کی کہ ان کے محلوں میں سروے کریں بچوں کو اور حکومت کو نائی بر ہوت کو ڈیفین کرنا پڑے گا نائی بر ہوت زیادہ سے زیادہ ایک کلومیٹر کے یا دو کلومیٹر کے اندر ہی ہونا چاہیے اس کی اندر ہی ان کو سکول میں جانا کریں اور سکول شروع کرنے کی شکول خائم کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے اور صرف وہاں تک ہی نہیں حکومت کو قولیٹی ایجوکیشن بھی دینا پڑے صرف تعلیم نہیں ایکسیلنس قولیٹی ایجوکیشن اور ایکٹ میں ڈیفین کیا گیا ہے کہ شکول میں کیا کیا سیسیلیٹیز رہنا چاہیے یہ پورے پرویجنس ایکٹ میں درج کیے گئے ہیں شیڈیول میں بتایا گیا ہے کہ سکول کس طرح سے ہو اور حکومت کو یہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں ایڈ کے لاغو ہونے کے تین سال کے اندر حکومتوں کو ان سکولوں کو شیڈیول میں جس طرح سے اس طرح سے بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت اس کے اوپر پیسہ کھڑش کرنا پڑے بڑے ٹیکنیکل معاملے ہیں اس کو بڑی سنجیدگی سے جب تک سمجھ نہیں سکتے اس کو سلجا نہیں سکتے ایسا معاملے صرف جزباتی تخریریں کر کر خون کے مسلے حل نہیں کر سکتے تو جو سنجیدگی سے ہی یہ سب بل سمجھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے تو اس پہ عمل بلانے کے لئے اس کو کہاں ٹیکنیکلی کہاں آمینڈمنٹ ضرور گیا ہے یہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ خابلِ ستائش ہے اور ہم اتباہ رہے ہیں جو ہم اتباہ رہے ہیں 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 ایک ذریعہ بن جائے کاش اگر اس قسم سے اگر پورے ہندوستان میں اگر کام ہو جائے ایک ایک پیڈر کام کرے تعلیمی میدان میں تو بہت بڑا کام ہو جائے گا تو میں مبارک بات دیتا ہوں آپ کے اداروں کے لیے بھی الحمدللہ سنٹرل سیلیبس کے بھی ادارے رحمان خان صاحب کے بھی کئی ادارے ہیں اور ماشاءاللہ روشن بیگ صاحب علمین سے بھی جڑے گئے ہیں دگر کئی اداروں سے بھی من سے لکھیں اور کئی اداروں کے لیے دن و رات رہبری کرتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں بیدی اداروں کے بیدی اداروں کے حاصل کے لیے دیتیاتی جویانی ویدی کام ہو جائے گیرانی بارے ایسی طرح کی بیعتا ہے امید کی تلو بڑی پیشنگی۔ میں یہ ایک بھی چیزی رہا ہمارے کی طرف سکتا ہے۔ کے ساتھ کے لئے ساتھ آئیے کی سر قطعا ہے۔ آپ نے کہا کہ موسلموں کے ساتھ اجتے ہیں مجھے لئے